انسان کیوں مرتے ہیں اکثر جب کوئی مرتا ہے تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انسان کیوں مرتے ہیں خاص طور پر تب جب ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے پاکلام میں لکھا ہے وہ ڈنک جس سے موت آتی ہے وہ گناہ ہے جیسا کہ پہلے کرن تھے اس کا پندرہ باب اس کی چھپن آیت میں لکھا ہے دراصل وہ ڈنک جس سے موت آتی ہے گناہ ہے جبکہ گناہ کی تاکر شریعت کی وجہ سے ہے آمین اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ گناہ موت کی وجہ ہے لیکن کئی دفعہ ہم نے ایسے بھی دیکھا ہوگا جو راسباز لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں وہ کیوں مرتے ہیں آئیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے انسان آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور انہوں نے اس طرح اپنی زندگی گوائی جس طرح کے پدائش اس کے تین باب اس کی سترہ اور انہی سائیت میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں انہوں نے خدا کے ایک کلاب بگاوت کی اور جس کی سزا انہیں موت ملی جس کی سزا موت ہی ہو سکتی تھی کیونکہ خدا تو زندگی کا سرچشمہ ہے آمین اور اسی طرح آدم نے اپنی اولاد کو جو گناہ کی سزا ملی ورثے میں دی اس کے پاک کلاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے گناہ آیا اور گناہ سے موت آئی اور موت سب لوگوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا اور لہٰذا سب لوگ اس لیے مرتے ہیں کیونکہ سب لوگوں نے گناہ کیا تو میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر راسباز لوگ بھی مرتے ہیں اور شریل لوگ بھی مرتے ہیں لیکن راسباز لوگوں کے لیے خدا کا ایک بہت اچھا مقصد ہے اور خدا کا راسباز لوگوں سے ایک وعدہ ہے یعنی اس موت کو ختم کرنے کا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کا یعنی خدا نے ایک ایسے وقت کا راسباز لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب خدا موت کو ختم کر دے گا اور ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کو ان نام کے طور پر دیں گے اور لوگ ہمیشہ وہاں پہ خوش رہیں گے اور وہ کبھی بھی نہیں مریں گے اور خدا پوری طرح موت کو ختم کر دیں گے یعنی جڑ سے گناہوں کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے خدا من یسو المسیح اور خدا من یسو المسیح کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے رہائی پاتے ہیں نجات پاتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یسو المسیح پہ ایمان رکھیں اور یہ ایمان رکھیں کہ ہم ان کے مسلوب ہونے کے وسیلہ سے اور ہم ان کے لہو کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے رہائی پاتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ لوگ کیوں مرتے ہیں اور ہم اس موت سے کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اسی طرح میں کلام کے ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تینکیو سو مچ گوڑ بیس یوال